مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 24 ربعہ الاول 1446 حجری بمطابق 27 ستمبر 2024 عیسوی موضوع اسلام میں نرمی و شفقت کی اہمیت خطیب فضلت الشیخ خالد المہنہ حفظہ اللہ ترجمہ عبد الرحمن بن لطف الحق اپ پر آپ کی آل پر اور صحبہ اکرام پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اے لوگو اپنے رب سے درو جس نے تمہیں ایک ڈان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بی بی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں اور اللہ سے درو جس کے واسطے تم ایک دوسری سے اس سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ تعالی تم پر پورا نگہبان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور بلکل سیدھی بات کہو وہ تمہارے عمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی حمد و صلات کے بعد اے اللہ کے بندو ہمارے دین کے محاصن اور اس کے کمال کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مکارم اخلاق کو سراہا اور ان کے شان و مرتبے کو بڑھایا محاصنِ آداب اپنانے کی ترگیب دی اور ان کی اہمیت کو خوب اجاغر کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں عبادت ہی بنا دیا جن سے نیکیوں کے پڑھلے بھاری ہوں گے اور انہی کے مطابق جنتوں میں درجات میں بھی مختلف ہوں گے نرم خوئی ایک مسلمان کی جلیل القدر افضل ترین اور خوبصورت اوساب و خسائس میں سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں نرمی اختیار کرنا اور کسی بھی معاملے کو احسن طریقے سے آدھا کرتے ہوئے لطف و مہربانی والا برتاو کرنا اللہ کے بندو نرمی اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے پر وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا کرتا ہے اور وہ مومن جو نرمی کے موقع پر نرمی برتتا ہے تو وہ صفات الہیہ میں سے ایک صفت میں اپنے پرواردگار کی معافقت کرتا ہے اور جو کسی صفت میں اپنے رب کی معافقت اختیار کر لیتا ہے تو یہ صفات اس کی مہار پکڑ کر آگے لے چلتی ہے اسے اس کے رب کے پہنچاتی ہے اور اسے اس کے رب اور اس کی رحمت الہ کے اختریب کر دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے آسماء و صفات سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے میں اپنی صفات کے مقتضیات اور ان کے آثار کے دہور کو بھی پسند کرتا ہے وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور نرمی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے مسلمانوں نرم مزازی اولاد آدم کے سردار سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیم ترین اور عالی و عرف آخلاق میں سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کمال امانت کی ادائیگی اور امت کے تیم مکمل خیرخواہی میں یہ وصف سے نمائی اور ظاہر تھا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ میں سے اس خصلت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خصلت کو نمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تُو ان کے لئے نرم ہو گیا اور اگر تُو بدخل سخ دل ہوتا تو یقینا وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے بلا شبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی اور مطانت میں بھی نرم تینت عظم و جزم میں بھی حلیم و بردبار اور نرم ایسے کہ دوف و کمزوری سے مبررات ہیں عالم و جاہل معافق و مخالف دوست و دشمن سب آپ کی نرم دلی سے متامتے ہوئے اور چھوٹے بڑے امیر و غریب شریف و ردیل سب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی و لطف سے محدود ہوئے یہاں تک کہ شیر خار بچہ بھی اور کیوں نہ ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اس فرمان کے مصداق تھے وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِ نَعْضِيمٌ اور یقینا آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجمت میں حاضر ہو اور کہا السام علیک آپ پر موت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم پر بھی لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ یہودی کی بات سمجھ گئی اور جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَ اِنَّ تُمِی پر موت اور لعنت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خہر جاؤ یا عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے بخاری نہیں اس کی روایت کی اور مسلم کی روایت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درشت مزازی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں نرمی اختیار کرنے والا ہے اس نے چھے دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حالانکہ وہ ایک ہی گھڑی ایک ہی لمحے میں ان کو پیدا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے انہیں چھے دنوں میں پیدا کیا تاکہ اپنی مخلوق کو ہر معاملات میں غور و فکر اور تحمل سکھائے اور جہاں تک مومنین اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی اور نرم دلی کا تعلق ہے اس کے بہت سے شواہد اور دلائل موجود ہیں جن میں سے ایک دلیل ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اس نے آپ کے کپڑوں پر پشاپ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں اس حدیث سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم خوئی اور نرم دلی سے متصف تھے اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود کو اپنے گود میں بٹھایا تھا اس وقت نو مولود کی ماں کو تسلی دینے کے لئے کس قدر نہایت نرم دلی کا برطاو کیا تھا آپ کے پاک کپڑے پر نجاست لگ جانے سے آپ نہ رنجدہ ہوئے اور نہ تنگ دل ہوئے بلکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ آپ نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا جابر بن سمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے لئے نکلے تو کچھ بچے آپ کے ساتھ ہو لئے میں سے ہر بچے کے رخصار پر آپ نے ہاتھ فیرا اور میرے رخصار پر بھی ہاتھ فیرا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ تھندک اور خوشبو محسوس کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو شاس کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہر وہ عمل کرنے والا جو اپنے لئے اور اپنے قوم کے لئے بھلائی چاہتا ہے اسے نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہر دعی معلم نیکی کا حکم دینے والا سے زیادہ ضرورت ہے اس معملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بہترین نمونا ہیں ابو رفعہ رضی اللہ عنہ سے روائیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گیا آپ خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک اجنبی شخص اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کا دین کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ روک دیا یہاں تک کہ آپ مجھ تک پہنچ گئے پھر ایک کرسی لائی گئی میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے اور مجھے سکھانے لگے جو اللہ تعالی نے انہیں سکھایا تھا پھر آپ لوٹ کر آئے اور اپنا خطبہ مکمل کیا جلیل القدر عمام صفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس کا علم رکھتا ہو اسی طرح جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس میں عادل ہو اسی طرح اس میں نرمی برتنے والا بھی ہو اللہ کے بندوں نرمی دو پسنددہ صفات کا ثمرا ہے جن اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ بردباری اور سنجدگی ہے لہذا جب انسان ان دونوں عادتوں کو اپنا لے تو وہ ضرور نرم کو بن جاتا ہے پھر اس کی نرمی کی اثرات اس کے قال و فعل میں درستگی مروت میں کمال اور اللہ اور اس کے بندوں سے محبت کی صورت میں نظر آتے ہیں لہذا جن کی فطرت میں یہ دونوں خسلتیں شامل ہوں وہ اللہ کی تعریف کرے اس کا شکر بجا لائے کیونکہ وہ خیر عدیم سے نوازہ گیا اور جس کے اندر ان صفات کا فقدان ہو وہ عطا کرنے والے رحمان سے ان کو مانگے نید شیطان اور اپنے نفس کیونکہ یہ دونوں ان کے برعاق یعنی غصہ اور عجلت پسندی کا حکم دیتے ہیں اور یہ عقل مند انسان کے لئے سوکھی گھاس میں سرائت کرنے والی آگ سے بھی زیادہ نقصان دے ہیں مسلمانوں نرمی سے بندوں کے بشتر دنیاوی و آخر بھی مسلحتیں پوری ہو جاتی ہیں بلکہ تمام خیر نرمی ہی میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ تمام خیر سے محروم ہوتا ہے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلام میں سے ہے کیونکہ یہ حدیث مختصر ترین عبارت میں بہت ساری عظیم معنی پر مشتمل ہے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نرمی عبادت اور لوگوں کے ساتھ تعمل دونوں میں داخل ہے لہذا جو شخص عبادتوں میں نرمی سے محروم ہو وہ جلت اور شکر کی پراغندی کے ساتھ جلدی سے فارغ ہونے کی چاہ رکھتے ہوئے عبادت ادا کرتا ہے جس کے سبب و عبادتوں کی لدت برقت خوشی و خضو اور کمال عجر سے محروم ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ تعمل میں نرمی سے محروم ہو اس کا تعلق لوگوں سے بگڑ جاتا ہے ان کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے ان کی دشمنی مول لیتا ہے اور بس عوقات ان پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور یہ ہر خیر سے پورے طور پر محرومی ہے اور سرابہ شر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدلما اور عیب دار کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عدیم کو باعیت برکت بنائیں مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور حکیمانا نصائح سے نفع پہنچائیں میں یہ بات کہتے ہوئی اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو پیدا کرنے والا اور کمال درجہ کا تخلیق کرنے والا ہے اپنے فضل و رحمت سے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو بہترین خسلتوں اور کامل ترین خوبیوں سے متصف تھے حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ کے بندوں نرمی و شفقت سے عراستہ افعال و اقوال ایک حلیم بردبار انسان ہی سے صادر ہوتے ہیں اور چونکہ انبیاء و رسل اپنی قوموں کو رب کی طرف دعوت دیتے وقت نرمی و شفقت کے سخت محتاج تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حلم و بردباری کی صفت سے مزین کیا جو کہ اعلیٰ ترین صفات میں سب سے نمائی صفت ہے اور یہ محوری عقل ہے یا اس سے بھی کہیں عالی ہے تعبعی جلیل رجا بن حیوہ فرماتے ہیں حلم و بردباری عقل سے بھی عرفہ و علا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حلیم رکھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بند خلیل نبی معحدین کے امام امام الانبیاء کے جدی علی ابراہیم علیہ السلام کی مدہ سرائی کرتے ہوئے فرمایا بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل بڑا بردبار تھا اور اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو وصف بہن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی اور ہمارے نبی سردار اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بلند ترین اور اعلی ترین مقام پر فائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتربی سیرت اور اس کے بابر کا زندگی میں اس کے بے شمار شواہد مل جائیں گے اس لئے اللہ کی لدا کا طلبگار ہر ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ رسولوں اور بالخصوص دونوں خلیل ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتداء و پیربی کریں گے اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بقصرت ذکر الہی ہے کیونکہ اس سے دلوں میں ایسی خوشی اور اسعت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسے عوارد پیش آتے ہیں جو بیچین کرنے والے جل گصے کا باعث اور سنگدلی کا موجب ہوتے ہیں تو انہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں اور حلم و بردباری کی تحصیل کے وسائل میں سے یہ ہے انسان کا یہ علم و شعور ہے تو اس کے ذریعے انسانی عقل کی توانائی کی حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ گید و غدب شعور و عدرا کو ختم کر دیتا ہے اور عقل کی قوت کو کم کر دیتا ہے علم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے اہل علم و فضل اور اہل دانش و عقل منتی حمل نشینی اور صحبت و رفاقت بھی ہے کیونکہ امد اخلاق صحبت اور رفاقت سے دوستوں کے دریمان منتقل ہوتے ہیں جس طرح برے اخلاق برے صحبت سے منتقل ہوتے ہیں اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بھی ہے کہ انسان کے پاس اس بات کا شعور ہو کہ جل اور بہت زیادہ گصہ ہونے سے بہت سارے جسمان امراض پیدا ہوتے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو ان سے آفیات میں رکھے اس لئے ہر دانہ اور عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے جس کے ذریعے وہ اپنے دین اور جسم کی حفاظت کر سکے اور اپنے نفس اور اپنے سماج کے لئے مفید بن سکے اور اس کے لئے شرعی اسباب و اسائل سے مدد لے جن میں سب سے عدیم رب سے دعا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما تیرے سواب بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں اور بورے اخلاق مجھ سے ہٹا دے تیرے سواب بورے اخلاق مجھ سے ہٹانے والا کوئی نہیں مسلمانوں بے شک سب سے بہترین جس چیز میں تمہیں مصروف ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام بھیجنا ہے جو کہ تمام رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں جو سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھیں گے جو سب سے پہلے شفارش کریں گے اور جن کی شفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی اے اللہ رحمت نازل فرمائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواد متحرات پر آپ کی اولاد پر جیسے تم نے رحمت نازل کی ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ازواد و اولاد پر جیسے تم نے برکت نازل کی ابراہیم کی آل پر یقیناً تو بزرگی والا ہے اے اللہ چاروں خلوافہ سے راضی ہو جا جن کی سنت کی پیدا بھی مطلوب ہے ابو بکر عمر عثمان و علی اے اللہ اپنے تمام صحبہ سے راضی ہو جائے تعبئین سے بھی اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیلہ بھی کرنے والے سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب آتا فرما شرک و مشرقین کو ظلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے قوت و قلب والے اے اللہ تو ہر جگہ کے ہمارے مظلوم اور کمزور بھائیوں کی مدد فرما ان کی نصرت و تعید فرما اے اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ظالموں کے دلم و زیادتی اور سادش کرنے والوں کے سادش حفاظت فرما اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے حقوں کو کھانا خلا ان کے درمیان اتحاد پیدا کر اور تیرے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے ملک اور گھروں میں امن امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ خادم حریمان شریفین کو اپنے پسند دیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے ولی اہد کی ہر اس کام میں مدد فرما جس میں بندوں کی اور ملکوں کی خیر ہو اے اللہ تمام عمراء کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیرے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ کے بندوں اللہ کو یاد کر وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر عدا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا